ہم امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج ہم کریں گے مشہور زمانہ ری بین ری بین شوٹر کا ریویو چلیں پھر چلتے ہیں جی کرتے ہیں ریویو ہم سٹارٹ اپنی اس ری بین شوٹر کا یہ سکسٹی ٹو سائز میں فل سائز میں تو اس کا ریویو کرتے ہیں یہ ساتھ اس کے آئیکن آتا ہے اور یہ اس کا کلیننگ کلاث آئیکن کو آپ دیکھ سکتے ہیں آئیکن کے اندر یہ آئیکن کے اندر اور یہ بین کے سوارے موڈلز کی انہوں نے دی ہوتی ہیں ایوی ایٹر، شوٹر، آؤٹڈورز مین، وے فیریر اس کا تم کر چکے ہیں تو آگے بھی کافی موڈلز ہیں اولمپین وغیرہ وغیرہ کلب ماسٹر کا بھی کریں گے وہ بھی پڑھی ہوئی ہے میرے پاس تو ابھی فیلحال ری بین شوٹر کے ریویو کی طرف چلتے ہیں اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ری بین شوٹر کو بھی کیسے ایڈنٹی فائی کریں گے ریٹن جو لکھائی ہے وہ بہت بھریک ہوئی ہے تو اس کا فوکس کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں اس پر اچھا تو گائز بات کرتے ہیں یہ ری بین شوٹر کا سکسٹی ٹو سائز ہے اور یہ لارج سائز ہے یہ لارج سائز اور میڈیم سائز میں صرف آتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا جو سائز لکھا ہوتا ہے یہ اوپر ادھر اس کے لکھا ہوتا ہے اس کا اوپر لکھا ہے اس کے نیچے لکھا ہوگا سائز ٹھیک ہے اور یہ اریجنل کا بہت ہی کلیر لکھا ہوتا ہے بہت کلیرٹی بہت ہوتی ہے اریجنل کی ٹھیک ہے اور آگے چل کے ایویٹر اور آؤڈورز پر بھی بات کرتے ہیں یہ اس ہی کی فیملی کی ہے ری بین ایویٹر شوٹر آؤڈورزمن یہ ایک ہی فیملی ہے اب چلتے ہیں آگے اب ہم آ جاتے ہیں اس کی لیفٹ والی آرم پہ تو ادھر آپ کو یہ نظر آئے گا کوئی بھی ری بین ہو اس کا کوڈ آر بی تری ون تری ایٹ اس ری بین شوٹر کا یہ کوڈ ہے ٹھیک ہے اور ون ایٹ ون اس کا فریم کلر اور میرر کلر کوڈ ہے ٹھیک ہے یہ آپ یہ بیان کرتا ہے ون ایٹ ون کے یہ گولڈن فریم ہے اور اس میں کونسی شیڈ کے میرر ہیں لینزز ہیں ٹھیک ہے اور سکسٹی ٹو سائز ہے لارج سائز جیسا کہ یہ ففٹی ٹو ففٹی ایٹ اور سکسٹی ٹو سائز میں ہی آتی ہے میڈیم اور لارج میں اور تھری این اس کے لینزز کی ڈارکنیس کو بیان کر رہا ہے ٹھیک ہے کہ یہ فل تیز دوب میں لگانے والی ہے ٹو این زرہ لائٹ دوب میں اور ہاں میں نے تو دو ابھی تک دیکھی ہے ٹو این اور ٹری این وان این نہیں دیکھی ٹو این جو ہوتا ہے وہ لائٹ شیڈ ہوتی ہے لینز کلر کی ٹھیک ہے جی اب آگے چلتے ہیں اب آ جاتے ہیں جی اس کی رائٹ آرم کی طرف تو یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا ری بین بہت ہی کلیر وائٹ پینٹ کے ساتھ ری بین میڈ ان اٹلی سپیس اے سی ای یعنی سیٹیفائیڈ یورپ اب بات کرتے ہیں جی اس کے نوز پیڈز کے اوپر ٹھیک ہے جی نوز پیڈز اس کے سکن کلر کیوں گے اگر یہ فریم گولڈ ہے تو ٹھیک ہے ہمیشہ آؤٹڈورز مین ری بین اور شوٹر میں گولڈ کلر اگر آپ لیں گے تو اس کے نوز پیڈ ہمیشہ سکن کلر کے ہوں گے اور اندر آپ کو آر بھی لکھا ہوا مل جائے گا ٹھیک ہے جی اور ایویٹر میں یہ نہیں ایویٹر میں یہ ٹرانسپیرنٹ کلر کے بھی آ جاتے ہیں مگر صرف آؤٹڈورز مین اور شوٹر ان دونوں میں آپ گولڈ فریم میں آپ کو ہمیشہ اس کے نوز پیڈز جو ہیں وہ سکن کلر کے ملیں گے اب بات کرتے ہیں جی اس کے نوز پیڈز کے پیچھے جو یہ گولڈ کلر کا اس کا فریم میں آتا نہیں یہ کرو جس پہ نوز پیڈ لگے ہوں ہیں یہ میٹل کا جو بنا ہوا ہے اس کی جو کرویں گے نا اس کی کرویں گی بتا دیتی ہے یہ ری بین اوریجنل ہے کے فیک ہے یہ بہت اتھنٹک نشانیوں میں سے بہت اتھنٹک چیزوں میں سے ایک باتوں میں سے بات ہے کہ جو اس کے نوز پیڈ کے جو رنگ ہے نا جس پہ جو کہ ویلڈ ہوئے ہیں فریم کے ساتھ ایسے گھوم کے آ رہے ہیں اور جس پہ یہ نوز پیڈ چپکائے گئے ہیں ٹھیک ہے یہ خاص ایک سٹائل کے ساتھ ان کا جو کرو ہوکے آنا ہے نا کروڈ ہوکے موو ہوکے تو ادھر تک ایسے شیپ میں آنا ہے یہ ہی بتا دیتا ہے حقیقت میں کہ یہ ری بین اوریجنل ہے کے نہیں اب آ جاتے ہیں جی اس کے لیفٹ والے میرر پہ لینز پہ یہاں پہ چھوٹا سا آپ کو آر بی بڑا کلائرٹی میں لکھا ہوا مل جائے گا اور یہ فیکس میں بھی اکثر آتا ہے مگر اریجنل کا ایک سٹائل آر کا سٹائل ہی الگ ہوتا ہے آر اور بی ٹھیک ہے جی اور اب آ جاتے ہم اس کے رائٹ والے میرر پہ لینز پہ اور وہاں پہ آپ کو ریگولر ری بینز کا لوگوں مل جائے گا ری بین اور یہ بھی بہت ہی ہائی کوالٹی کے پینٹ سے لکھا ہوتا ہے اور یہ اریجنل کو جج انسان خود ہی پکڑ کے دیکھ کے کر لیتا ہے چیز خود بولتی ہے میرے بھائی چیز بولتی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس ری بین کا جو اس کا فار ہیڈ کا جو اوپر بنا ہوا ہے ہنگ وہ براؤنش براؤنش شیڈ دے رہا ہے ڈارک براؤنش اور گریڈینٹ کی اس ہم کی شیڈ دے رہا ہے ٹھیک ہے اور دوسرے اس میں سکن کلر کا بھی آتا ہے سکن کلر کا اس کا فار ہیڈ فریم کا شیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اریجنل میں اریجنل میں میرے بھائی ہمیشہ یہ جو اس کا فار ہیڈ والا ہنگ ہے نا یہ ہلکا سا ایسے آپ کو نا یہ بہت کمفرٹیبل لگانے میں کمفرٹیبل لگے گا فیکس بھی اس میں آتی ہے مگر اس کا صاف پتہ چل جاتا ہے وہ ماتھے سے باہر آ رہی ہوتی ہے کمفرٹیبلٹی نہیں ہوتی فٹنگ فٹنگ بھی بولتی ہے فٹنگ بھی بولتی ہے اب آتے ہیں جی اس کے جو سکرو ہیں اس پہ یہ سکرو جینین بلکل ہوتے ہیں اور اکثر آپ ریپیئر ہے سنگلاسز کا کچھ چینج بھی کروائے تو یہ احتیاط کرے کہ کوئی سکرو نہ چینج کر لیے جینین سکرو ایویٹر میں شوٹر میں آؤڈورز مین میں ہمیشہ فور فیس والے سکرو آتے ہیں ٹھیک ہے فور فیس والے ٹھیک ہے اور اکثر آپ ریبین لے کے جائیں کہیں تو وہ سکرو کو دیکھتے ہیں کہ ریبین برینڈ نیو یا نہیں وہ ایک دو دفعہ ان پہ سکرو ٹائٹ کیے جائیں نا تو ان کا تھوڑا سا وہ کلر اندر فرق آ جاتا ہے وہ آپ لوگ سمجھتے ہیں جیسے موبائل کے وہ سکرو چیک کرتے تھے پرانے زمانے میں لوگ نہ ٹھیک ہے تو وہ یہ میرے خیال سے اتنا نہیں سکرو جب ڈیلا ہو جائے تو وہ گھر رکھے ہوتے ہیں زیرو سائز کے تو اس سے ٹائٹ کر لینا چاہیے لوگ انہیں بس ایسے ہی مارکٹ بنانے کے لیے وہ ڈیلے پڑے رہتے ہیں اور لوگ ٹائٹ بھی نہیں کرتے کہ جی ریبین کی ویلیو خراب ہو جائے گی مارکٹ خراب ہو جائے گی یہ بات ہے ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں یہ آپ ریبین کی دیکھ رہے ہیں یہ نوز پیڈ کو جو لے کے جانے والی ہے نوز پیڈ تک فریم سے یہ اس درمیان میں جو اس کا میٹل کا پیس ہے وہ ایک خاص لگجری کمپیوٹرائز کروڈ ہوا ہے ایسے گھوم کر جاتا ہے یہ بہت سپیشل چیز نوٹ کرنے والی ہوتی ہے اوریجنل ریبین میں اس کی کلائرٹی علاق ہوتی ہے اور سکرو کے بارے میں ایک اور بات یہ جو آگے والا سکرو ہے یہ میرر یہ اوپن کریں تو اس کے میرر کھل جاتے ہیں فریم اوپر والا اوپر چلا جاتا ہے نیچے والا ذرا نیچے ہو جاتا ہے تو اندر سے اس کے میرر لینز باہر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے شیشوں کو نکالنے کے لیے یہ سکرو ہوتا ہے اور پیچھے والا سکرو اس کی آرم ٹائٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے ہنگ ٹائٹ ٹھیک ہے جی اور یہ اس کا پاؤچ ہے جی یہ دو کلرز میں آتا ہے براؤن اور بلیک اور پاؤچز بہت ہی بہت کلرز میں پاؤچ آتے ہیں میٹ شیڈ میں بھی آتا ہے اس پہ بھی ہم ایک ویڈیو بنائیں گے ریبین کے اوریجنل جو آ رہے ہیں گلاسز کے کورز اس پہ بھی بنائیں گے ضرور بنائیں گے ویڈیو اس قسم کے کتنے کتنے کیسیز آ رہے ہیں اس کے سارے کیسیز پہ کلرز پہ بھی بنائیں گے ویڈیو ریبین بہت سے ابھی کلرز لانچ کر دی ہیں بڑے خوبصورت یہ اس کا باکس اندر سے کچھ ایسا ہے اور یہ جو بارکوڈ لگا ہوئے یہ اوریجنل کی نشانی تو نہیں خیر بہرحال یہ نا ویسے ہی کوئی یہ کمپنی اور مال کا یہ کوئی اسٹکر ہے جیسا کہ برینڈ ریبین نیو برینڈ نیو لیں تو اس کے اندر سے آپ کو یہ ایک کلیننگ کلاث ملے گا ایک دی آئیکن کا ملے گا پمپلٹ اور نیچے ریبین کی کچھ ڈیٹیلز میں وہ بھی مل جائے گا دو ملتے ہیں آئیکن میں آپ کو ریبین کے سارے موڈلز مل جائیں گے فیمس اب ہم چلتے ہیں جی ریبین آر بی تھرٹی تھرٹی اس میں شوٹر میں ایک اور آتی ہے شوٹر اس کہتے ہیں ریبین آؤٹڈورز من آر بی تھرٹی تھرٹی اور بھی اس میں موڈلز آتے ہیں اس پہ ذرا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اسی ویڈیو میں اسے بھی کور کر لیتے ہیں اور یہ جی اس کا جو ہے وہ کورڈز ہوتے ہیں ڈیبے کے اوپر لکھا ہے جیسے موبائل کا آئی ایم ہی لکھا ہوتا ہے ان کے بھی لکھے ہوتے ہیں آر بی تھری ون تھری ایٹ ون ایٹ ون اس کا کلر کورڈ یہ ہمیشہ جب بھی آپ پرچیس کر رہے ہیں ریبین آریجنل الفتہ یا این ایم سٹور جہاں سے بھی پاکستان میں تو ادھر سی میں لے کے آتا ہوں تو آپ یہ ضرور میچ کر کے لیے کریں باکس کورڈز ٹھیک ہے جی اب ہم بات کرتے ہیں ریبین آؤٹڈورز مین پہ جو لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے آر بی تھرٹی تھرٹی آؤٹڈورز مین یہ آپ کو میں بتاتا چلوں یہ صرف اور صرف میڈیم سائز میں آپ کو ملے گی ٹھیک ہے فیفٹی ایٹ ایم ایم میڈیم سائز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس ریبین کے جو یہ ریبین کے جو ہنگز ہیں نا ہنگز ٹیمپلز یہ جو کروڈ ہوئے ہیں یہ بہت ٹائٹ ہوتے ہیں بہت ٹائٹ فٹنگ ہوتی ہے ان کی زبردست قسم کی مگر وہ تھوڑی دیر بعد آپ کو ایریٹیٹ کر دیتے ہیں یہ بھی میں نے یوز کی ہوئی ہے اور اس ان دونوں موڈلز میں آپ کو یہ شوٹر میں یہ آؤٹڈورز مین اور یہ آپ کو ایویٹر نظر آ رہی ہے تو ان میں آپ کو پرانی باوش اینڈ لوم بھی یہ لینڈ میں بھی بل جاتی ہیں بہت سی ریبینز اور ان میں آپ کو سائزز الگ مل سکتے ہیں اس میں آپ کو آؤٹڈورز میں بھی بڑا سائز مل سکتا ہے مگر وہ بہت پرانی ہو گئی ہے ٹو تھاؤزنڈ میں تو کمپنی بند ہو گئی تھی یار بنانی پھر لگزیٹو کرنے لے لی ابھی بھی لوگ بہت سے نا انہیں ریئر قسم کی کر کے تو انہیں پاس رکھتے ہیں نیاب کر کے اور انہیں بیچتے نہیں حالانکہ وہ میرے خیال جو وہ اکسپائر ہو چکے ہوتی ہیں نئی کوالٹی ابھی بھی ریبینز وہی کوالٹی دے رہا ہے بلکہ کوالٹی اور پرنٹیڈ میں بہت سی چینجنگز لائے ہیں بڑی ہائی کوالٹی کی ہے مزید چینجنگز کی ہیں ٹھیک ہے اور آپ بات کر رہے تھے ہم یہ آر بی تھائی تھائی آوٹڈورس مین میں آپ کو ہم یہ میڈیم سائز ملے گا صرف اور صرف اور یہ بلیک کلر میں بھی آتی ہے ٹھیک ہے اور ان کے کورڈ ہیں بلیک کلر میں اس کا کورڈ ہے ٹھیک ہے کلر کورڈ اور گولڈ میں اس کا کلر کورڈ اور گولڈ میں اس کا کلر کورڈ ہوگا ل2016 ٹھیک ہے اور یہ آپ کو بلیک کلر میں بھی مل جاتی ہے ویسے یہ سیمپل میں بھی آوٹڈورس مین میں بھی آتی ہے لگزیٹکا میں اور وہ آپ کو اس میں سائز مل سکتا ہے میرے خیال سے اس میں مختلف سائز ہوں گے اس میں بارال جس کے ٹیمپلز کروڈ ہیں پیچھے سے ائر کے تو یہ آپ کو میڈیم سائز ہی صرف ملے گا برینڈ نیوم ہے اور اب ہم آ جاتے ہیں آر بی 3030 ایویٹر تو جاتے جاتے آر بی 3030 کا میں آپ کو بتا دا ہوں یہ چیز کہ جو اس کے یہ جو کروڈ ٹیمپلز ہیں نا انہیں آپ اوریجنل میں پکڑ کے دیکھیں نا ریبین تو یہ بہت ہی ایسے لگے گا کہ یہ پوری کی پوری جو آر میں نا یہ اے کی پیچھ سے بنی ہوئی ہے حالانہ وہ پیچھے سے گولڈ ٹائپ کے نا بڑی پیاری شیڈ دیتے ہیں اور بہت ہائی کوالٹی کا میٹیریل لگا ہوتا ہے جہاں سے وہ کروڈ ہوتے ہیں ایسی چل لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک ہی فریم پناہ ہوا ہے حالانکہ وہ اوپر لگائے ہوتے ہیں مگر وہ بڑی ان کی بڑی کلائرٹی سے بڑے لگجریس اور بڑی ایتھنٹک قسم سے یہ بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں آر بی 3025 یعنی آر بی 3025 ٹھیک ہے یہ مشہور زمانہ ری بین ہے یا آپ کو پتھانوں کے سٹالز پہ بھی نظر آئے گا یہ موڈل کیونکہ یہ اس کا بہت فیمس موڈل ہے آر بی 3025 ایوییٹری سے کہتے ہیں ٹھیک ہے شیپ ان کی ایک ہی ایوٹڈورٹس اور من شوٹر وغیرہ کی اس میں صرف بلٹ آل ہوتا ہے شوٹر میں اور یہ جو یہ اس کی فیمس ہے آر بی 3025 اس میں آپ کو بہت سے کلرز بلیک گولڈ فریم کلرز بہت سے اور اس کے لینز کلر بہت سے بہت سے شیڈز ملیں گی آپ کو اس میں یہ 3 سائز میں آویلیبل ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ 55 ایمیم سمال سائز ہے مجھے تو یہ بہت ہی پساند ہوتا ہے سائز کیونکہ میرا فیس زیادہ چھوٹا تو مجھے ایفٹ آتا ہے میڈیم بھی مجھے تھوڑا بڑا لگتا ہے میڈیم 58 ہے عام آدمیوں کو میں 58 سائز ریکمنڈ کروں گا نارمل جو ینگ سٹر ہیں ٹھیک ہے اور لارج سائز جو کافی ایجڈ اور جن کا فیس ذرا سائز بڑا ہے ان کے لیے لارج سائز 62 ایمیم بیسٹ ہے یعنی بڑے فیس ہیں جن کے وہ 62 ایمیم ہمیشہ لیں اور ری بین کبھی بھی ہون لین نہ مگوئیں ری بین ہمیشہ جا کر فیس پہ لگا کے آئینے میں دیکھ کر سائز ہمیشہ چیک کر کے لیں کیونکہ سائز بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے بہت کنسیڈر کرتے سائز سائز بہت امپورٹنٹ ہے سائز اگر آپ نے نہیں صحیح لیا اپنے فیس کے مطابق جتنی سے مرضی ریر اور مہنگ ری بین لے لیں آپ کے فیس پہ وہ سوٹ نہیں کرے گی اس لئے سائز ہمیشہ دیکھ سمجھ کر سوچ کر لیں اور سٹائل سٹائل بھی ہمیشہ سوچ کر سمجھ کر لیں اس پر بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی تو سکرائب ضرور کریں لائک ضرور کریں اس پہ میں ایک ویڈیو بناؤں سوٹ کرے گی کون سی موڈل سوٹ کرے گا راؤنڈ فیس شیف پہ آول فیس شیف پہ یہ ساری بات کریں گے اگلی ویڈیو میں ٹھیک ہے جی اور اس کے آپ ایوییٹر کے نوز پیڈز دیکھ رہے ہیں یہ ٹرانس پیڈرڈ میں زیادہ تر آتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے جو سائز نمبر لکھا ہوگا اس کے اوپر لکھا ہوگا ٹیمپل پہ ٹھیک ہے ہنگ پہ ٹھیک ہے اور آؤڈور سپین کا بھی اوپر ہی لکھا ملے گا آپ کو سائز بغیرہ اور جیسے میں آپ کو ساری ویڈیوز میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں اور پرانی آپ میری اس پر بھی تھوڑی سی میں بتا دیتا ہوں آپ کو جاتے جاتے دوبارہ آپ کو اوریجنل کا جج کرنے کا سب سے اثنٹک طریقہ جو بتا رکھا ہے وہ یہ ریبن کی اوریجنل افیشل ویب سائٹ پہ لے جائے گا ٹھیک ہے اگر نہیں لے کے جائے گا پھر اور کافی ریبن نکل جو بیچ رہے ہوں گے اوریجنل کی سب سے بڑی یہی پہچان ہوگی کہ آپ جو یہ ریبن کا کوڈ لکھیں گے سارے کا سارا آر بی سے لے کے 3N تک یہ آپ کو ریبن آن لائن خوب خوب سیم تو سیم اسی کلر میں انہی شیشوں میں انہی اس کے ہنگ کلر میں ٹیمپل کلر اس کے سکرو یہ سیم موڈل یہ اس کے لینز کلر اس کا فریم کلر گول سیم خوب خوب یہی ریبن آپ کے سامنے آئے گی یہ اوریجنل ریبن کو پہچاننے کی مین امپورٹنڈ چیزوں میں سے باتوں میں سے ایک بات ہے ٹھیک ہے جی اور اب بھی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو خدا حافظ اللہ آپ کو اہل خانہ کو اپنے حفظ امان میں رکھے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو سکسرائب ضرور کریں ویڈیو کو سکسرائب کریں ویڈیو شیئر کریں میں آپ کے لئے اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو لاتا رہوں گا بہت شکریہ دیکھ اللہ حافظ